اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں ہم لوگ آرگینک کیمیسٹری پڑھ رہے ہیں آرگینک کیمیسٹری کا چپٹر سیون ہم نے پڑھا تھا فنڈامینٹل پرنسیپلز آف آرگینک کیمیسٹری اس کے بعد ہم نے الیفیٹک ہائیڈرو کاربنز چپٹر نمبر ایٹ جو شروع کیا شروع میں اب تک ہم پڑھ رہے تھے ڈیفرنٹ نومنکلیچرز کامن نومنکلیچرز آئیوپیک نومنکلیچرز آلکینز کا آلکینز کا آلکینز کا جو ٹاپک آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ وہ ٹاپک ہے جو آرگینک کیمیسٹری میں تھوڑا ٹاف سمجھا جاتا ہے جس کو مشکل سمجھا جاتا ہے یعنی کیمیکل ریکشنز آف آرگینک کیمیسٹری تو الیفیٹک آئیڈرو کاربنز کی تین جو ہیں وہ تین طرح کی ہیں ایک آلکینز ہیں آلکینز ہیں آلکینز ہیں انڈ آلکینز ہیں یہ جو آلکینز ہیں ان کو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے ایک تو آلکینز کا ان دیکھیں گے الکینز کیا ہیں ان کو پیرافنز کہتے ہیں یہ کیمیکل ایکشنز میں لیٹل ایفینٹی کیوں رکھتے ہیں then most important part of this lecture is methods of preparation of alkanes ہم alkanes کی preparation کے پانچ سے چھے different methods سیکھیں گے جو کہ بہت important ہیں chemical reactions ہیں اور میرے خیال سے ان chemical reactions کو تیار کیسے کیا جائے students organic chemistry کی جو conversions ہیں الکین کو الکین میں convert کریں ایتین کو ایتین میں convert کریں اس سے خاصے خوف زیادہ ہوتے ہیں دوسری چیز وہ chemical reactions سے خوف زیادہ ہوتے ہیں خوف زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں آپ اس کو mathematical ہی کریں جیسے آپ mathematics کی practice کرتے ہیں آپ لکھ کے کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی لکھ کے کریں جب تک آپ organic chemistry کے reactions کو لکھ کر نہیں کریں گے یہ آپ کو عصبر نہیں ہوں گے آپ کی command in پر نہیں آئے گی آپ کی technique develop نہیں ہوگی دوسری بات آپ مثال کے طور پر میں آپ کو الکینز کی preparation پڑھانے جا رہا ہوں تو آپ سارے method ذہن میں رکھیں کہ پہلا کونسا method ہے hydrogenation کا ہے hydrogenolysis کا ہے agrignal reagent سے ہے ڈی ایڈ کی ٹون سے preparation ہے right carbon oil compound سے ہے پھر اسی طریقے سے coal blacktrolytic method ہے یہ آپ نے ترتیب سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ الکین کی preparation کے یہ یہ methods ہیں تیسری tip جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگ یہ فرض کریں ہم پہلا کرنا جا رہے ہیں hydrogenation of alkenes and alkynes یا hydrogenation of unsaturated hydrocarbons to synthesize the alkenes which are the saturated hydrocarbons آپ اس reaction کو ذہن میں رکھیں گے آپ ذہن میں رکھیں گے کیسے الکین الکین کو الکین میں convert کیا جاتا ہے کیا reaction کی conditions ہیں catalyst کونسا ہے pressure کیا ہے temperature کیا ہے write یہ چیزیں آپ کو clear ہوں تو آپ بہ آسانی organic chemistry میں خاصی skill حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارا جو topic ہے وہ ہے alkenes یا parafins ہم پہلے ان کا introduction دیکھتے ہیں alkenes alkenes ان کے نام کے آخر میں ain آ رہا ہے ان کو saturated hydrocarbons کہا جاتا ہے یہ وہ hydrocarbons ہیں جن میں carbon کے single bonds ہوتے ہیں carbon carbon کے single bond یا carbon کے hydrogen کے ساتھ single bond ہوتے ہیں single bond ہمیشہ sigma bond ہوتا ہے اور carbon carbon کے اگر چاروں single bond ہوتا تو sp3 hybridization ہوتی ہے ہم ایک example دیکھتے ہیں for example ان کا جو پہلا member ہے alkenes کا وہ ہے methane methane CH4 ایسے میں open کر کے اس کا structural formula اگر لکھوں تو this is the CH4 carbon کے چاروں bond single bond ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں saturated hydrocarbon یعنی carbon کی four valency tetra valency completely saturated completely filled fully filled fully saturated right fully satisfied ہے تو یہ چاروں bond جو ہیں sigma bond ہے یہ بھی sigma bond یہ بھی sigma bond یہ بھی sigma اور یہ بھی sigma جب چار sigma bond ہوں پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا 1s اور 3p hybridized orbital چاہیے ہوتے ہیں یعنی sp3 hybridization ہوگی اگلی بات یہ saturated hydrocarbons ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر چاروں single bond ہوں carbon کے تو ان کو کہا جاتا ہے saturated hydrocarbons right اچھا alkenes جو ہیں ان کو parafins بھی کہا جاتا ہے alkenes کو parafins بھی کہا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں ان کو parafins کیوں کہا جاتا ہے یہ جو لفظ para ہے اس کا مطلب ہوتا ہے little little یا less کم afins کا مطلب ہوتا ہے affinity affinity کہہ لیں love کہہ لیں اچھا little affinity ان کو parafins اس لیے کہتا ہے کہ ان کی chemical reaction کی affinity بہت کام ہوتی ہے they don't love to react chemically reason کیا ہے ان کے چاروں sigma bond ہیں sigma bond strong bond ہوتا ہے اور وہ easily break نہیں ہوتا اگر already existing bonds break نہیں ہوں گے تو new bond formation نہیں ہوگی تو already جو bond ہے وہ sigma bond ہے sigma bond break کیوں نہیں ہوتا کیونکہ sigma bond strong bond ہوتا ہے strong bond کیوں کیونکہ جو shared pair of electron ہیں یا shared electrons ہیں وہ جو bonding nuclei ہیں ان کے ان کے درمیان میں ہوتے ہیں on the line joining the two nuclei ہوتے ہیں ان کے اوپر nucleus کی attraction بڑی strong ہوتی ہے تو دو nuclei جیسے carbon کا nucleus اور hydrogen کا nuclei ہے آپس میں sigma bond سے جڑے ہوئے ہیں ان کا یہ bond break کرنا difficult ہوتا ہے so they do not break their already existing bonds easily so they don't like to make new bonds this is why they are called as parafins اچھا ایک اور بات ان کے introduction میں میں آپ کو بتا دوں یہ addition reactions نہیں دیتے do not give addition reactions یہ جو alkaines ہیں ان کے addition reaction reactions نہیں ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے addition reaction کیا ہے دیکھیں addition reaction یہ ہے مثال کے طور پہ یہ ہے ہمارے پاس ethene اور یہ double bond ہے ان میں سے ایک sigma ہے دوسرا pi ہے تو pi bond break ہوگا یہ weak bond ہے وہ میں reason آگے جل کے بتاتا ہوں تو یہاں پہ hydrogen فرض کریں ہم add کر سکتے یہ بھی bond break ہوکے ادھر add اور ادھر add یعنی یہاں پہ h2c دو hydrogen ایک carbon تھے کچھ بھی remove نہیں ہوا اور ایک اور چیز بھی add ہو گئی کیونکہ اس carbon کا ایک pi bond present تھا double bond کی وجہ سے ایک bond جو double bond میں سے break ہوا اور نئی چیز add up ہو گئی اسی طریقے سے alkaines بھی addition reaction دیتی ہیں لیکن alkaines do not give addition reactions کیونکہ ان میں سارے bond single bond ہوتے ہیں تو carbon کی ویلنسی چاہ رہا ہے tetravalent ہے carbon چاروں single single ہیں کوئی بھی double یا triple bond نہیں ہے تو اگر کسی اور چیز کو add کرنا ہے تو وہ نہیں ہوگی substitution reactions دیں گے addition reactions کی بجائے کون سے reactions دیں گے substitution what are substitution reactions میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ carbon is tetravalent carbon tetravalent ہے مثال کے دور پہ آپ اس کو دیکھ لیں یہ میتھین ہے تو carbon کی tetravalentsy fully satisfied ہے ہم اس میں کوئی چیز نہیں add نہیں کر سکتے چاروvalentsy occupied ہے چارو valenties contented ہیں satisfied ہے اگر مجھے کسی چیز کو add کرنا ہے تو میں ایک hydrogen کو یہاں سے ہٹاؤں گا اور اس کی جگہ نئی چیز add ہوگی for example یہاں پہ میں add کر سکتا ہوں کالورین کو add کر سکتا ہوں یعنی halogen کو یا کسی بھی چیز کو تو یہ ہے substitution reaction جس میں ایک چیز ہٹ کے اس کی جگہ دوسری چیز لگائی جاتے یعنی کسی اور اگر کسی اور substance نے یہاں پہ add up ہونا ہے تو already existing band break کرنا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں substitution reactions یہ substitution reactions دیتے ہیں یہ addition reactions نہیں دیتے ہیں ان میں sp3 hybridization ہوتی ہے carbon single bands ہوتے ہیں carbon carbon کے یا carbon hydrogen کے single band ہوتے ہیں ان کو paraffins کہتے ہیں کیونکہ they have very little affinity towards the chemical reaction یہ تھا introduction towards the alkanes اور paraffins اب ہم ان کے دیکھتے ہیں methods of preparation first method of preparation is hydrogenation of unsaturated hydrocarbons general methods of preparation of alkanes اور paraffins یہ general methods ہیں students دو طرح کے methods methods ہوتے ہیں ایک laboratory method ہوتا ہے اور ایک industrial method ہوتا ہے لیکن یہ جو methods ہم پڑھنے جا رہے ہیں general methods ہیں یہ دونوں جگہوں پہ استعمال ہو سکتے ہیں depending on the conditions of the chemical reaction یعنی conditions کو change کر کے یہ industry میں بھی use کیا جا سکتا ہے اور laboratory میں بھی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ laboratory کے اندر جو لاغت ہوتی ہے جو input ہوتی ہے وہ matter نہیں کرتی کیونکہ chemical reaction جو ہے وہ small scale پر ہوتا ہے چند reactant چاہی ہوتے ہیں اور تھوڑی سی جو ہے وہ catalyst وغیرہ اور temperature بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ ہم نے چیز کوئی commercial level پہ prepare یا synthesize نہیں کرنی ہوتی اس لیے جو laboratory method ہے اس میں expenses matter نہیں کرتے لیکن جب ہم industry میں کوئی chemical reaction کرواتے ہیں تو ہمارا مقصد commerce ہوتا ہے ہمارا مقصد commercial preparation ہوتا ہے کسی چیز کی تو ہم نے اس product کو sale out کر کے اس سے منافع کمانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ضرور ہیں کہ catalyst کتنا مہنگ ہے temperature کتنا دینا پڑ رہا ہے pressure دینے کے لیے بھی investment کرنی پڑتی ہے اور پھر reactant کتنے مہنگے ہیں تو ہم پھر industry میں وہ method use کرتے ہیں جس میں input کم اور output زیادہ آئے یعنی لاغت کم آئے اور نفع زیادہ ہے سو بہت سارے ہم دیکھیں گے آگے چل کے industrial methods الانگ ہیں laboratory methods الانگ ہیں but the methods we are going to discuss over here for the preparation of alkanes are general methods of preparation یہ دونوں جگہوں پہ استعمال ہو سکتے ہیں by changing the conditions required for the chemical reactions means catalyst temperature and pressure ہم دیکھنے جا رہے ہیں general methods of preparations of alkanes اس میں سب سے پہلا جو method ہے وہ ہے hydrogenation of unsaturated hydrocarbons students hydrogenation کا مطلب ہوتا ہے addition of hydrogen یہ جو hydrogenation لفظ ہے اس کا مطلب کہ addition of hydrogen hydrogen hydrogenation means addition of hydrogen hydrogen کی addition اب hydrogen کی addition کو hydrogenation hydrogen کی removal کو dehydrogenation آگے چل کے کئی جگہ پہ یہ بھی term آئے گی یعنی alkane سے alkene کیسے بنانا ہے اس کے reverse process کرنا ہوگا تو dehydrogenation ہم ٹام use کریں گے ڈی کا مطلب ہوتا ہے removal right ڈی ہیلوجینیشن ہیلوجین کا remove ہونہ ڈی ہائیلوجینیشن ہائیلوجین کا remove ہونہ ڈی ہائیلوجین کا remove ہونہ ڈی ہائیلوجینیشن ہائیلوجینیشن is addition of hydrogen unsaturated hydrocarbons unsaturated hydrocarbons دو طرح کے ہیں ایک alkenes ہیں اور دوسرے alkenes ہیں alkenes carbon carbon double bond والے right اور alkenes carbon carbon triple bond والے alkenes carbon carbon triple bond والے ہمیں معلوم ہے کہ اس double bond میں ایک sigma bond ہے اور ایک πائی bond ہے اس triple bond میں ایک sigma ہے اور باقی دونوں پائی bond ہے پائی bond week ہوتے ہیں پائی bond کو break کر کے addition کی جا سکتی ہے for example یہاں پہ یہ پائی bond break کیے جائے گا اور یہاں پہ ایک آئیڈروجین یہاں پہ ایک آئیڈروجین یہاں پہ add کر کے یہ ایتھین ایتھین سے ایتھین بنا لی جائے گی فرض کر رہے یہ ایتھین ہے اسی طرح سے یہاں پہ دو آئیڈروجین پائی بانڈز کو break کر کے یہاں پہ دو دو ہائیڈروجین ایٹم ایڈ کیے جا سکتے ہیں اور یہ بھی ایک alkenes synthesize کی جا سکتی ہے students یہ جو میتھڈ ہے hydrogenation of unsaturated hydrocarbon یہ ہمیں دو سائنٹس نے دیا تھا ایک کا نام ہے سبیٹیر اور دوسرے کا نام ہے سینڈرن reaction اس لیے اس کو سبیٹیر سینڈرن's reaction بھی کہا جاتا ہے یعنی hydrogenation of unsaturated hydrocarbons hydrogenation of alkenes and alkynes to synthesize the alkenes is also called as سبیٹیر سینڈرن's reaction because these are two chemists who gave this reaction یہ وہ scientist ہیں جنہوں نے اس کے catalyst بتایا ہیں اس کا temperature بتایا ہے ہمیں experiment کر کے سو ان کے نام سے ان کو سبیٹیر سینڈرن's reaction بھی کہا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ reaction کے ہم پہلے alkenes سے alkenes synthesize کرتے ہیں alkenes سے alkenes synthesize کرتے ہیں سبیٹیر سینڈرن ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی alkenes alkenes جیسے کہ میں ایک جنرل فارمولا لکھ رہا ہوں R C double bond C یہ ایک alkenes ہے دو کاربن میں نے لکھیں ان کے دو میں double bond اور یہ ایک جنرل آر مین الکائل گروپ ادر کچھ بھی ہو سکتا ہے مثائل مثائل propyl etc اس کے تین بانڈ ہے تو باقی ایک آئیڈروجن اس کے دو بانڈ ہے تو باقی دو آئیڈروجن کاربن کی ٹیٹر ویلنسی ٹیٹر ویلنسی کمپلیٹ کرنے کے لئے اس میں ہم ایڈ کریں گے ہائیڈروجن ایچ ٹو ہائیڈروجن ہمیشہ مالیکیولر سٹیٹ میں اگزسٹ کرتا ہے ایچ ٹو کی شکل میں میں نے کھول کے لکھ لیا جسٹو انڈرسٹینڈ اس ریکشن کے سبیٹیس انڈرن کہتے ہیں کہ آپ یوز کریں کیٹالیسٹ نکل نکل یوز کریں نکل کیوں نکل ایک ٹرانزیشن میٹل ہے ٹرانزیشن لیکن ایچ دا انڈ نکل کے الیکٹران برابر ہوتے ہیں اس لئے اس کو کیٹالیسٹ کھا جاتا ہے کیٹالیسٹ کو اس ایرو کے اوپر لکھا جاتا ہے کیٹالیسٹ ہوتا ہی وہ ہے جو کیمیک ریکشن میں خود کنزیوم نہ ہو بلکہ باقی ریکشن کو کرے ٹیمپریچر جی اس میں ٹو ہنڈرڈ ٹری ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس یوز کرنا پڑے گا اس کو سینٹی گریڈ بھی آپ بولتے ہیں تو ہوگا کیا یہ بریکش ہوگی اب بریکش دو طریقوں سے ہوتی ہے ایک ہیٹرولائیسز اور ایک ہومولائیسز ہومولائیسز کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک بانڈ ہے اس میں ایک ایک الیکٹران دونوں ایٹمز نے شیئر کیا یہ بانڈ ایسے بریکش ہو کہ اس کا الیکٹران اس کے پاس چلا جائے اور اس کا الیکٹران اس کے پاس چلا جائے دونوں کو ایک ایک الیکٹران مل جائے تو اس کو بولتے ہیں ہومولائیسز ہومومی بریکش یہاں پہ پہ یہ پائی بانڈ جو یہ بھی بریکش ہوگا ایک الیکٹران اس کے پاس چلا جائے گا اور ایک الیکٹران اس کے پاس اس کو بھی ہومو لائسز کہتے ہیں اب کیا ہوگا ایک ہائیڈروجن ایڈ ہو جائے گی اس کاربن پہ اور دوسری ہائیڈروجن اس کاربن پہ تو یہ ہمارے پاس جو رییکٹنٹ حاصل ہوگا وہ ہوگا آر سی ایچ ٹو سنگل بانڈ سی ایچ تھری یہ ایک الکین ہے this is how we can convert an الکین into الکین students اگر آپ سے پوچھا جائے کہ how an الکین can be converted into الکین تو this is the method اس کو سی بیٹیر سنڈرن رییکشن کہتے ہیں اس کو ہائیڈروجینیشن آف الکین to convert it into الکین بھی کہا جا سکتا ہے یہ تو جنرل ریکشن تھا میں ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پہ یہ ہے میرے پاس کاربن کاربن ڈبل بانڈ یہاں پہ بھی دو آئیڈروجن یہاں پہ اس کو ایتھین کہتے ہیں this is ایتھین یہ ایک الکین ہے اس میں میں ایک ہائیڈروجن ایڈ کروں گا in the presence of نکل کیٹیلیسٹ and تیمپریچر وڈ بی 200-300 سیلسیس یہ کنڈیشن بہت ایمپورٹن ہے یہ فکس ہوتی ہیں یہ آپ نے سرور لکھنی ہے بنے گا کیا یہ بانڈ ٹوٹے گا یہ بانڈ ٹوٹے گا ایک ایک ہائیڈروجن ایڈپ ہو جائے گی تو یہ ایچ تھری سی سنگل بانڈ سی ایچ تھری this is the ایتھین and this is an الکین تو ایتھین کو ایتھین میں کنورٹ کرنے کا میتھڈ کیا ہے یہ میتھڈ ہے بہت سیمپل ہے اچھا اور ہائیڈروجن ایک مالیکیول کی بجائے دو مالیکیول ایڈ ہوں گے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس اگزامپل ہم سیمپل اگزامپل لے لیتے ہیں سی ٹریپل بانڈ سی ادھر بھی ایک ہائیڈروجن ادھر بھی ایک ہائیڈروجن this is ایتھین جس کو ایسی ٹائلین بھی کہتے ہیں اس میں ہائیڈروجن ایک مالیکیول فرز کریں ایڈ کرتے ہیں پہلے اس ٹیپ میں نکل کیٹالیس ٹیمپریچر 200 300 ڈگری سیلسیس کیا ہوگا جی یہ بانڈ بریک ہوگا اور یہ ہومولائسز ہوگی یہ بانڈ بریک ہوگا ہومولائسز ایک ایک الیکٹرون ایک ہائیڈروجن یہاں پہ ایڈ اور ایک ہائیڈروجن یہاں پہ ایڈ یہ بن جائے گا اچ سی ڈبل بانڈ سی ادھر بھی دو ہائیڈروجن ہوگے اور ادھر بھی دو ہائیڈروجن ہوگے پہلے ایک ایک تھا اب اگلی سٹیپ میں کیا ہوگا یہ جو پروڈکٹ بنا ہے یہ جو پروڈکٹ بنا ہے اسی کو ہم دوبارہ ہائیڈروجنیشن کریں گے ایچ ٹو سی ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو جس طریقے سے ہم نے ہم نے اس کو کنورٹ کیا تھا وہی دوبارہ سے اگین ہائیڈروجنیشن ہوگی ایک ہائیڈروجن مالیکیور اور ایڈ ہوگا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیٹلیس پھر نکل ہی ہوگا اور ٹیمپریچر ٹو ہندرد ٹو تھری ہندرد ڈگری سیلسیس ہوگا کیسے ریکشن ہوگا جی یہ بانڈ ٹوٹ جائے گا یہ بانڈ ہومالائسز ایک ہائیڈروجن یہاں پہ ہے ایک ہائیڈروجن یہاں پہ ہے تو یہ ایچ تھری سی سنگل بانڈ سی ایچ تھری اس کو بولتے ہیں ایتھین تو یہ ہے ہاں 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 ایتھین انتو ایتھین ان الکین انتو الکین ڈبل ہائیڈروجنیشن 2 مالیکیور ایڈروجن اور 4 ایٹم ایڈروجن ایڈروجن سو بود پائی بانڈ بی بروکن ڈون ایتھین 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 ایک ایک اور بات ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ جو سیبیٹیر سنڈرن ریاکشن ہے یہ یوز کیا جاتا ہے انڈسٹری میں اس کی ایپلیکیشن دیکھ لیں ایپلیکیشن اس کو ایپلائی کیا جاتا ہے انڈسٹری میں ویجیٹیبل آئل سے ویجیٹیبل گھی یا بناسپتی گھی بنانے کے لیے آپ سمجھ لیں یہ جو ویجیٹیبل آئل ہوتا ہے نا ویجیٹیبل آئل یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ٹرائی گلیسرائیڈ ہے ٹرائی گلیسرائیڈ ہے آف انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ یہ کیا چیز میں بتا رہا ہوں basically ٹرائی گلیسرائیڈ یہ لپیڈز یا فیٹس کی قسم ہے جس میں ایک گلائیس رول ہے اور تین فیٹی ایسٹ جڑے ہوتے ہیں ایک گلائیس رول ہے تین فیٹی ایسڈ اب فیٹی ایسڈ اگر انسیچوریٹڈ ہوں تو یہ روم ٹیمپریچر پر آئیلز ہوتے ہیں روم ٹیمپریچر پر لیکوڈز ہوتے ہیں اور ان کو آئیلز بولا جاتا ہے اگر یہ ٹرائیگلیس رائیڈز جو فیٹی ایسڈ رکھتے ہیں وہ سیچوریٹڈ ہوں ان میں ڈبل یا ٹیپل بارڈ نہ ہو تو وہ روم ٹیمپریچر پر سالیڈز ہوتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں فیٹس تو آئل کو فیٹ میں کنورٹ کرنا ہے فیٹ کون سا بنانا ہے ہم نے ہم نے ویجی ٹیبل آئل سے ویجی ٹیبل گی پیدا کرنا ہے یاد رہے کہ یہ گی کیا ہے یہ بھی ٹرائیکلی سرائیڈ ہے لیکن ٹرائیکلی سرائیڈ ہے کس چیز کا آف سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹس سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹس تو یہ جو پراسس ہے یہ ہوگا in the presence of nickel at 200 to 300 100 degree celsius and vegetable oil will be converted into vegetable گی اور بناسپتی گی یہ industrial method ہے یہ یہی concept استعمال کر جاتا ہے کہ یہاں پہ جو double bands ہے وہاں پہ hydrogenation کی جاتی ہے hydrogen add up ہو جاتی ہے اور وہ unsaturated سے saturated میں convert ہو جاتے ہیں اس پہلے reaction کی آخری بات یہ nickel کی بجائے nickel اگر use کریں گے catalyst تو temperature 200 to 300 degree centigrade use کرنا پڑے گا ہم یہ reaction room temperature یعنی 25 degree centigrade پہ بھی کروا سکتے ہیں ہم unsaturated hydrocarbons کو یعنی alkenes اور alkynes کو convert کر سکتے ہیں saturated hydrocarbon یعنی alkynes کے اندر by using at room temperature room temperature بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے but we need to use catalyst platinum اور pladium یہ کر کے convert کے جا سکتے ہیں لیکن industry میں یہ method applicable نہیں ہے بلکہ یہ nickel والا method applicable ہے high temperature دے لینا آسان ہے لیکن mangy metals use کرنا مشکل ہے یہ جو platinum اور pladium ہیں یہ خاصی expensive metals ہیں as compared to nickel nickel easily available ہے nickel solid state میں ہوتی ہے اس کو powder شکل میں use کے جاتا ہے اور یہ آسانی سے convert کر دیتا ہے unsaturated میں hydrogen کو add کر کے alkenes میں یا saturated میں لیکن یہ platinum اور pladium جو ہے یہ room temperature پہ convert تو کر سکتی ہیں laboratory میں تو یہ method کیا رہا سکتا ہے لیکن industry میں یہ metals خاصی expensive ہیں یہ تھا پہلا method hydrogenation of unsaturated hydrocarbons ہم دوسرا method دیکھتے ہیں reduction of alkyl helides second method of preparation of alkenes is from alkyl helides یعنی ہم alkyl helides کی reduction کریں گے zinc اور aquis acid کے ساتھ تو ہمیں alkenes آسل ہوگا کیسے ذرا دیکھئے گا دوسرا method کیا ہے from alkyl helides from alkyl helides یعنی ہم کہہ سکتے ہیں reduction reduction of alkyl helides with zinc slash hcl دیکھیں students first of all دیکھیں alkyl helides کیا ہوتے ہیں alkyl helides کیا ہوتے ہیں ان کا جنرل فارمولا اگر میں لکھوں تو alkyl helides rx r group alkyl group x hello group تو یہ alkyl helides کہتے ہیں complete chapter جو ہے وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے alkyl helides کے اوپر ان کی ہم نے reduction کرنی ہے with zinc and hcl zinc zinc use کریں گے right اور aqueous acid aqueous acid mean acid is dissolved into water acids give hydrogen in aqua solution یہ ہم نے پڑھا ہوئے acids give hydrogen in the aqua solution so جب acid کو water میں dissolve کریں گے آپ hcl use کر سکتے ہیں آپ acetic acid ch3 ch3 ch hb use کر سکتے ہیں sorry تو یہ hine اور c line reaction کیسے ہوگا یہ reaction ہوگا یہ جو bond ہے یہ break ہو جائے گا right اور یہ bond break ہو جائے گا فرض کریں یہ general reaction ہے تو ہم coloride کی بجائے یہاں پہ لکھتے ہیں ایک general x minus یعنی halogen use کرتے ہیں یہ x اور یہ zinc یہ ملکے بنا دیں گے zinc halide zn x2 zinc halide اب یہ r اور h بچا ہے تو یہ آپس میں جڑ کے یہ بنا دیں گے r h r کے ساتھ h لگے گا تو یہ ایک alkane ہوگا جو تیسرا method ہے alkane کی preparation کا وہ بھی alkyl halide سے ہے لیکن ایک different method of preparation وہ بھی alkyl halide سے دوسرے method کی طرح لیکن یہ تھوڑا سا different ہے اس کو ہم بولتے ہیں hydrogenolysis hydrogenolysis یعنی addition of hydrogen by the bond cleavage کیا مطلب ہے اس کا میں بتاتا ہوں دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے ایک alkyl halide rx اس کو ہم treat کرتے تھے zinc اور aqueous acid کے ساتھ پچھلے reaction میں لیکن ہم اگر catalyst use پلاڈیم پلاڈیم with charcoal by giving small heat right پلاڈیم and charcoal تو یہ hydrogen کو add up کر سکتا ہے جیسے hydrogenation جیسے سبیٹیر send down reaction تھوڑا سا difference ہے difference یہ کہ وہاں پہ ہوتا تھا یہ carbon carbon double band تھا یہ سبیٹیر send reaction بتا رہا ہوں وہاں پہ hydrogen کیسے add ہوتا تھا وہاں پہ hydrogen pi band کی breakage سے add پائی band break ہوتا تھا اور hydrogen ادھر add اور ایک hydrogen ادھر add hydrogen کی addition ہوتی تھی لیکن یہاں پہ hydrogen کی addition نہیں ایک طریقے سے halogen کے ساتھ substitution ہوگی right یعنی hydrogen add ہوگا لیکن ایک اور طریقے سے یہاں پہ pi band break نہیں ہوگا یہاں پہ sigma band break ہوگا یہ band break ہوگا اور یہ band break ہوگا یہ x اور h مل کے h x اور یہ اس کے ساتھ r h r r broken down and کون broke کرتا ہے یہ catalyst اس کو break کرتا ہے pladium with charcoal so اس کو بولتے ھائیڈرو جین لائیس یہ بھی الکیل لائٹ سے الکیل لائٹ سے الکین بنانے کا ایک méthode ہے تو آپ سے کہا جائے کہ convert الکیل لائٹ into الکین تو یہ بھی ایک میتھ آپ اختیار جو چوتھ میتھ الکین پیپریشن کا وہ ہے decarboxylation of monocarboxylic acids monocarboxylic acids جن میں ایک carboxyl group ہوتا ہے ہمارا chapter number 13 carboxylic acids کے اوپر منو carboxylic acids di carboxylic acids tricarboxylic acids it depends upon the carboxyl group the functional group of carboxylic acids sometimes people pronounce them carboxylic acids so پریشان ہوں نا ان کو carboxylic acids یا carboxylic acids بھی بولتے ہیں تو monocarboxylic acids سے الکین پریپریشن کا میتھڈ یہ ہے کہ decarboxylation کی جائے اس کے دو میتھڈ ہیں ایک decarboxylation by soda lime catalyst use کر کے اور دوسرا ہے colbs electrolytic میتھڈ کر کے برق پشیدگی کر کے دونوں قوم دیکھتے ہیں مونو carboxylic acid یہ ایک جنرل فارمولا rc double bond o o h یہ ایک carboxyl group ہے یہ ایک جنرل فارمولا carboxylic acid کا تو اس کو بولیں گے monocarboxylic acid اب acid کا salt کیسے بناتے ہے مثال کے طور پر یہ ہے ہمارے پاس hcl اس کو ہم treat کروائیں ایک base کے ساتھ for example na o h کے ساتھ تو اس کا salt بنے گا water بنے h or o h مل کے water synthesize ہو جائے acid اپنا hydrogen iron اور base اپنا o h iron دے گا باقی یہ negative iron یعنی جو acid کا negative iron ہے اور metal مل کے یہ bنا دیں salt ns cl right تو اس کا salt کیسے اس کے hydrogen iron کو ہم replace کر دیں metal کے ساتھ یعنی اس کو replace کر کے یہ hydrogen attack ہے اس کے ساتھ h ملا کے یہ بن جائے gah h 2 اور یہ sodium آئیں گے ایڈ اپ ہو جائے گا تو اس کا ہم کہیں sodium salt of monocarboxlic acid sodium salt now this is the sodium salt of monocarboxlic acid تو ہم نے decarboxylation کرنی ہے sodium salt of monocarboxlic acid کی دو میتھڈ پہلا میتھڈ ہے by treating with soda lime soda lime میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں lime کیا ہوتا ہے lime lime اردو میں چونہ یہ بزار سے خوشک چونہ ملتا جس کو quick lime کہتے ہیں quick c a o c a o quick lime اس کو اگر پانی میں ملا لیں تو یہ بنا دیتا ہے c a اگر اس کو water میں soak کر لیں بگو لیں تو یہ بنا دیتا c a o h twice اس کو calcium hydro oxide یا اس کو soaked lime بولتے ہیں soaking اس کی کر لیں اس کو بگو لیا water میں تو this is soaked lime calcium hydroxide right ہم lime use کر رہے اور soda soda کا مطلب caustic soda caustic soda caustic soda کیا ہوتے sodium hydroxide naoh this is also called caustic soda caustic soda solution بنایں caustic soda solution caustic soda کو پانی میں حل کریں اور sorry اس میں lime quick lime add quick lime کو soak کریں اس کے اندر تو یہ ہمارے پاس جو چیز بنے گی اس کو کہیں soda lime تو ہم نے soda lime کو react کروانا ہے sodium salt of monocarbon acid this is sodium salt of monocarbon acid rc double bond o o minus na plus اس کا reaction ہے soda lime کے ساتھ this is soda lime will act as catalyst giving temperature right اچھا اب دیکھیں کیا ہوگا co2 اور یہ oxygen یہ سارے مل کے na2 co3 بنا دیں sodium carbonate na2 co3 بنا دیں اب باقی کیا بچا ہے یہ h اور یہ r یہ بن جے گا ایک alkane r h right میں اگر example آپ دوں تو میں یہاں پر use کروں sodium acetate یعنی acetate acid sodium salt c3 c double bond o na this اس کا reaction caustic soda plus lime یعنی soda lime کے ساتھ اس کا reaction ہے by giving small heat یہ بن جے گا na2 co2 and o co3 na2 co3 یہ by product ہے اس کو بعد میں لکھنا ہے main product کو پہلے لکھتے ہوتے ہیں یہ اوپر میں تھوڑا سے miste کر دی sorry تو یہ ch ch3 کے ساتھ ہے ڈو کے یہ بنا دے ch4 this is how we can convert the carboxylic acids into alkanes carboxylic acids سے alkanes بنانے کے لیے پہلے ہمیں carboxylic acid کا سارج بنانا پڑے گا پھر اس کو soda lime سے react کر جاتا لیکن ایک بڑی important بات carboxylic acid میں جتنے carbon ہوتے یعنی carbon iron کی شکل میں release ہو جاتا ہے تو جتنے carbon والا carboxyl acid ہوگا یا carboxyl acid کا salt ہوگا بننے والا alkanes سے one carbon less ہوگا جو دوسرا method ہے decarboxylation وہ ہے coal electrolytic method ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں اس کو decarboxylation کہتے ہیں decarboxylation کا مطلب ہوتا ہے removal of carbon dioxide removal of carbon dioxide is called decarboxylation تو یہاں پہ carbon ڈائک release ہوئی ہے جو end پہ sodium carbonate کی شکل میں حاصل ہوئی ہے جو دوسرا decarboxylation of monocarboxylic acid کا method ہے اس کو kolbs electrolytic method کہتے ہیں جس میں electrolysis کی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں so students kolbs electrolytic method alkane alken 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 تینوں کی preparation میں یوز ہوتا ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کون سا سالٹ یوز کر رہے ہیں carboxylic acid کا for example اگر ہم saturated salt of carboxylic acid use کریں گے تو alkane کو آسل کریں گے میں پہلے آپ کو بتا دو ہلکا سا electrolysis کیا break کرنا ہم کرتے کیا ہیں ہم اس کے لیے ایک electrolyte use کرتے ہیں electrolyte برک پاشیدہ جس کو کہتے ہیں جو electricity سے break ہو جاتا ہے جیسے ہم salt کا aqua solution use کریں اس میں جو salts ہوتے ہیں وہ ionic compound ہوتے ہیں وہ ions disperse ہو جائیں کے tines and anode anode پہ anode جو کہ ایک positive electrode ہے اور دوسرا ہوتا ہے cathode جو کہ negative electrode ہے cathode پہ جاتے ہیں k tines جائیں جو کہ k tines positive lines ہوتے ہیں یہ positive ہے اس لئے اس کے طرف جائیں a 9 آپ یاد رکھیں کہ یہ a 9 جو ہے اس کی طرف جاتے اس لئے کا نام anode ہے k tines جاتے اس لئے اس کا نام cathode ہے cathode پہ negative charge negative electrode cathode اور positive electrode anode کہلاتا ہے میں ہلکہ سا آپ کو draw کر کے بھی دیتا ہوں یہ electrolytic cell ہے اور یہ اس کے اندر ایک solution ہے جو کہ کہ لاتا ہے electrolyte right اور اس کے اندر دو جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں electrodes one is one is anode and other is cathode ان دونوں کو بار سے ملایا جاتا ہے ایک بیٹری سے بیٹری سے جڑا جاتا ہے تو یہ ایک electrolytic cell بن جاتا ہے اس کے اندر electrolysis ہوتی ہے ہم پریپیر کرنا چاہ سوڈیم یا پوٹشیم سالٹ سوڈیم یا پوٹشیم سالٹ یوز کریں آف سیچوریٹڈ کارباکسلک سیچوریٹڈ کارباکسلک سیچوریٹڈ نہیں آف بلکہ مجھے آئین بنانا چاہی سوڈیم اور پوٹشیم سالٹ سا سیچوریٹڈ کارباکسلک اسیڈ پہلے ہم ایک جنرل ریکشن دیکھتے ہیں سیچوری سال کے طور پر آر سی ڈبل بانڈ او او این اے اس کے ہم نے دو لیے رائٹ اور یہاں پہ ہم نے وارٹر مالیکیول یوز کیا دو وارٹر مالیکیول یوز کرنے رائٹ ایک اور ایک دو تو جب الیکٹرولیس ہوگی تو کیا ہوگا لیٹریکل الکین میں آگے چل کے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں یہ دو چکے تو دو سی او ٹو ریلیس ہو جائیں گے یہ دونوں جو پرادکٹ ہیں یہ ریلیس ہوں گے یہ کدھر ریلیس ہوں گے یہ اینوڈ کے اوپر ریلیس ہوں گے رائٹ اینوڈ کے اوپر ریلیس ہوں گے اور ایچ مل کے ایچ ٹو بنا دیں گے یہ رییکشن کدھر ہوگا یہ کیتھوڈ کے اوپر ہوگا یعنی یہ کیتھوڈ کے اوپر تو کولب الیکٹرولیٹک میتھڈ میں کیتھوڈ کے اوپر کون سی گیس ریلیس ہوتی ہے ہائیڈروجن اور اینوڈ کے اوپر کون سی گیس ریلیس ہوتی ہے کاربن ڈائک سی یہ رییکشن کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ رییکشن ہوگا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس رییکشن میں ہم سی میتھین سنتیسائز نہیں کر سکتے کیونکہ میتھین میں ایک کاربن ہے ہم میتھین بنا سکتے جس میں دو کاربن ہے بیوٹین چار کاربن والی ہیکزین چھ کاربن والی یعنی ایک کاربن یعنی ایون نمبر آف کاربن والی جو الکین ہیں ان کو سمیتریکل الکین کہتے ہیں وہ سنتیسائز کر سکتے ہیں ہم کول بیلیٹرولیٹک میتھڈ سے سٹوڈنٹس ہم اس کو اس کو دیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک سارٹ ہے فار ایون سوڈیم سارٹ آف ایسی 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 یا ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں سی ایچ تری سی ڈی 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 او ای رائٹ اس کو جب ہم پانی میں حیل کریں گے یہ ایک سارٹ ہے تو اور سوڈیم پلس رائٹ اب کیا ہوگا اب ہم دیکھیں گے اینوڈ کے اوپر کون سے reactions ہوں گے اور cathode کے اوپر کون سے reactions ہوں گے رائٹ اینوڈ پہ چارج کون سا ہوتا ہے نیگیٹیو سوری اینوڈ پہ چارج کون سا ہوتا سوری پازیٹیو اور اس کی طرف کون جاتے ہیں انائن 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 ان اچھا دیکھیں ان میں انائن کون سے یہ بنا تو یہ جائے گا انوڈ کے اوپر CH3 C ڈبل بانڈ O O مائنس یہ انوڈ کے اوپر جا کے اوکس ڈائیز ہو جائے گا یہ ایک الیکٹران ریلیز کر دے گا اور یہ ایک فری ریڈیکل بن جائے گا یہ فری ریڈیکل جس کے اوپر میں ڈارڈ ڈال دی ہیں فری ریڈیکل جس میں آڈ نمبر آف الیکٹران ہوتے ہیں یہ جو مائنس چارج ہے اس کا مطلب ایک الیکٹران اگر دو الیکٹران یہ ریلیز کرے گا تو ہم اس کے دو use کریں اور مالیکیول اور یہ بھی دو بنیں گے ہم دو لے لیتے ہیں فرض کریں یہ مالیکیول نے ایک الیکٹران یہ فری ریڈیکل بنا دوسرے مالیکیول نے دوسرا الیکٹران ریموو کیا اور دوسرا فری ریڈیکل بنا اب یہ جو ہے یہ ہائیلی ریاکٹیو ہے بلکہ ہائیلی انسٹیبل ہے کیونکہ یہ فری ریڈیکل فری ریڈیکل ہائیلی انسٹیبل ہوتے ہیں یہ جو کاربن ہے یہ اکسیجن کے ساتھ بانڈ بنان چاہے گی تو یہ بانڈ توڑ دے گی یہ بانڈ ادھر بنا لے گی یہ بانڈ ہومولائیسز ہوگی ایک الیکٹران ادھر فری اور ایک الیکٹران ادھر فری یہ بن جائے گا سی او ٹو یہ دو تھے چونکہ دو سی او ٹو بن گئے اور دو میتھائیل فری ریڈیکل حاصل ہو گئے دو جو ہیں وہ میتھائیل فری ریڈیکل حاصل ہو گئے اب اگلے سٹیپ میں کیا ہوگا اگلی سٹیپ میں کیا ہوگا یہ جو ہمارے پاس دو میتھائیل فری ہیں سی ایج فری ریڈیکل سی ایج ریڈیکٹیو ہوتی ہیں جو چیز انسٹیبل وہی ریڈیکٹیو ہوتی ہے دوسری سٹیبل ریڈیکٹیو نہیں ہوتی تو یہ دونوں مل کے ایک ایتھین جو ایک سیمیتریکل الکین ہے وہ بنا دیں گے تو اینوڈ کے اوپر کیا کیا حاصل ہوا کاربن ڈائکسائیٹ اور الکین حاصل ہوئی اور دوسری بات یہاں پر پراسس کونسا ہوا الیکٹران کے ریموول کا اس لئے اس کو کہتے ہیں آکسیڈیشن اینوڈ کے اوپر کیا ہوتی ہے آکسیڈیشن اینوڈ پر پاسٹیو چارج ہے تو وہاں پر جو بھی جائے گا وہ اپنا نیگٹیو چارج دے دے گا دونیٹ کر دے گا تو یہ تھا اینوڈ اینوڈ کے اوپر الیکٹران الیکٹران چاہیے الیکٹران اب چونکہ یہ پانی کے اندر حال شدہ تھا یہ میں نے وارٹر بھی یوز کیا تو یہاں پہ بہت سارے ہائیڈروجین آئینز ہیں یہاں پہ اوہ ایچ آئینز بھی ہیں تو ہوگا کیا یہ جو دو الیکٹران یعنی یہاں پہ ایچ اور اوہ پانی کے مالیکیول ہیں وہ دیں گے یہ پانی جب ٹوٹے گا تو اس سے دو آئیڈروجین آئین یعنی ایچ پلس ایچ پلس وہ دو الیکٹران کو لے کے ایچ ٹو بنا دیں گے یعنی ایسے ہے ایک ایچ پلس ایک ایک اوہ مائنس اور ایک اوہ مائنس یہ دو ایچ اوہ جب ٹوٹیں گے تو یہ چیزیں بنیں گے اس آئیڈروجین نے ایک الیکٹران لیا ایچ بن گیا آئیڈروجین ایٹم اس نے لیا آئیڈروجین ایٹم آئیڈروجین ایٹم کبھی الگ نہیں رہتے جڑ کے ایک ایچ ٹو بنا دیتے ہیں تو کی اوہ 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 بچے ہیں اور دو سوڈیم مائنز دو اوہ اوہ این کے ساتھ رییکٹ کر کے بنا دیں گے این اوہ 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 تو یہ دوسری چیز جو ہمیں اصل ہوئی ہے کی تھوڈ کے اوپر یہ سوڈیم آئیڈروجین اصل ہوئے اور اس کے ساتھ آئیڈروجین ایٹم آصل ہوئے ہیں تو اس طرح سے بیسی یہ یہ رییکشن چلتا رہتے ادھر کیا چیز بنتی جا رہی ہے ادھر یہ چیز این اوہ بنتا جا رہے اور ادھر سے جو ہے ہمیں کیتھوڈ پر کیا آئیڈروجین گیس اور اینور پر کیا آسل ہو رہے کاربن ڈائیک سائیڈ اور ہمارا جو سمیٹری کال کاربن کاربن فنکشنل گروپ ہوتا ہے سی ڈبل بانڈ او یہ والا فنکشنل گروپ ہو اس کو کاربونایل فنکشنل گروپ کہتے ہیں اور جن کمپاؤنڈز میں یہ والا کاربونایل فنکشنل گروپ ہوتا ہے ان کو کاربونایل کمپاؤنڈز کہتے ہیں دو طرح کی ہیں جی ایک الڈی ہائٹس جن کے ٹرمینل پہ یہ فنکشنل گروپ ہوتا ہے جنرل فارمولا آر سی ڈبل بانڈ او ہم الڈی ہائٹس کہتے ہیں دوسرے کاربونائل کمپاؤنڈز میں کیٹونز ہیں کیٹونز میں چین کے اندر یہ ڈبل بانڈ آتا ہے کاربن ڈبل بانڈ آکسیجن جو ہے وہ چین کے اندر ہوتا ہے دونوں سائیڈوں پہ آر گروپ تو ان سے ہم نے الکین کیسے سنتیسائز کرنے ہیں کاربونائل کمپاؤنڈز سے الکین سنتیسز کے لیے دو ڈیفرنٹ میتھڈ ہیں جو کیٹونز ہیں پہلے ہم ان سے دیکھتے ہیں کیٹونز سے الکینز کیسے بناتے ہیں ایک سنتیسٹ ہے جنہوں نے یہ میتھڈ بتایا تھا ان کا نام ہے کلی مینسن اور میتھڈ ہے ریڈکشن کلی مینسنز ریڈکشن کلی مینسنز ریڈکشن میتھڈ ریڈکشن کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشن آف آئیڈروجن ایڈیشن آف الیکٹرون آر ریمووول آف آکسیجن تو کیٹونز سے الکین کیسے بنانے ہیں فار ایکزامپل ہمارے پاس ہم یوز کر لیتے ہیں یہاں پہ سمپلیسٹ کیٹون ایسیٹون سی ایچ تھری سی ڈبل بارڈ او سی ایچ تھری ہم یہاں پہ کیٹالیسٹ یوز کریں گے زنک املگم زنک اور مرکری ان ایسیڈک میڈیوم ایسیل ایسیڈک میڈیوم میں کلی مینسنز ریڈکشن ایسیڈک میڈیوم میں ہوتی ہے یعنی ریڈکشن آف کیٹونز ٹیکس پلیس ان دہ ایسیڈک میڈیوم ایچیل ایسیڈ آپ ایسیڈ یوز کریں گے اور زنک املگم یوز کریں گے زنک اور مرکری کا جو مکسچر ہے وہ یوز کریں گے ایسیڈک میڈیوم کیٹالیسٹ تو یہاں پہ یہ چیزیں آپس میں ریاکٹ کر کے پروڈیوس کریں گی ہائیڈروجن ایٹم یعنی ایٹامک ہائیڈروجن چار ایٹم جس کو نیسنٹ ہائیڈروجن نوزائدہ ہائیڈروجن جو کہ سنگل ایٹم کے طور پر ہوتی ہے جو کہ ہائیلی ریاکٹیو ہوتی وہ پیدا ہوگی اب دیکھیں سوڈنٹس بڑا سمپل ساری ایکشن ہے یہ دونوں بانڈز ٹوٹ جائیں گے ایک ایچ اور ایک ایچ یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گے یہ بنے گا سی ایچ تری سی سی ایچ تری یہاں پہ دو بانڈ ٹوٹے ہیں یہ دو بانڈ ٹوٹے ہیں تو یہاں پہ دو ہائیڈروجن ایڈ ہو گئے یہ کیا بنا ہے یہ بنا ہے سی ایچ ٹو اس کو سوری یہ بنا ہے سی ایچ ٹو یہ بانڈ ادھر اور یہ بانڈ اس کو بولتے ہیں میتھائیلین کنفیوز نہیں ہونا کہ میتھائیلین کیا ہے میتھائیلین اس سی ایچ ٹو کو جس کے دو بانڈ ادھر ہیں یہ سی ایچ ٹو بنا ہے کس سے یہ کاربونائل گروپ سے بولتے ہیں clemensens reduction دیکھیں hydrogen کی addition ہوئی ہے oxygen کے ساتھ بھی اور اس double band کے ساتھ بھی اس لئے اس کو بولتے ہیں clemensens reduction this is how ketones can be converted into alkanes ٹھیک ہے آپ نے catalyst یاد رکھنا ہے zincm algam in acidic medium جو دوسرے carbonyl groups ہیں جن کو aldehydes کہتے ہیں how to convert aldehydes into alkanes ایک scientist ہیں scientist ہیں دو scientist ہیں جنہوں نے یہ method دیا تھا ان کا نام ہے wolf-kishner reduction wolf and kishner reduction method انہوں نے دیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کسی اگر آپ کسی aldehyde کو alkanes میں convert کرنا چاہتے ہیں تو catalyst use کریں گے آپ hydrazine in basic medium hydrazine is N2 H4 یعنی nitrogen nitrogen اس کے ساتھ بھی 2 hydrogen اور اس کے ساتھ بھی 2 hydrogen basically nitrogen کی valency 3 ہوتی ہے پھر ایڈرٹیبل کے group number 5A میں ہے اور 7 میں آپ نے use کرنا ہے base یہاں پہ acid یہ یاد رکھنا ہے آپ نے clemency reduction میں acid use ہوتا ہے zincm algam کے ساتھ اور یہاں پہ base اور 7 میں temperature بھی ہے کتنا 200 degree celsius simple method ہے یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ہے for example یہ ہمارے پاس LDID ہے یہ LDID group LDID group ہمیشہ chain کے terminal پر ہوتا ہے جبکہ جو ketonic group ہے یہ chain کے inside ہوتا ہے رائٹ تو ہم جب use کر رہے ہیں hydrazine N2H4 with base یعنی KOH at 200 degree centigrade temperature تو اس سے produce ہوگی nascent hydrogen atomic hydrogen hydrogen in atomic form عام طور پر hydrogen molecular شکل میں ہوتی ہے H2 کی شکل میں ہوتی ہے یہ جو atomic hydrogen nascent hydrogen during the chemical reaction پیدا ہوتی ہے ہائیلی reactive ہوتی ہے یہ فوری طور پر کیا کرے گی یہ اس بانڈ کو break کر دے گی پیچھ پیچھے جیسے ہم نے پڑا یہ بنے گا CH3 CH یہ بانڈ بھی یہ دو بانڈ فری ہو گئے ایک hydrogen ادھر سے ایڈ ادھر 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 یہ بنے گا CH3 CH3 اس کو بولتے ہیں ایتھین ایتھین سنتیسائز ہوئے اور ساتھ میں یہ oxygen بکیا دو hydrogen ایٹم کے ساتھ ملکے H2O بنا دے گی اس کو بولتے ہیں wolf kishner reduction reduction means addition of hydrogen hydrogen atom oxygen کے ساتھ بھی add ہوئے ہیں اور carbon کے ساتھ بھی this is how wolf kishner reduction takes place this is carbon compounds ہیں تو یہ ہے طریقہ carbon compounds سے alkanes synthesize کرنے کا method so last method of alkanes preparation is from grignor reagent ہم دیکھتے ہیں grignor reagent کیا ہے اور grignor reagent سے کیسے alkanes بنائے جا سکتے ہیں from grignor reagent ہم grignor reagent کے بارے میں آگے جل کے ایک پورا topic بھی پڑھیں گے لیکن فیل میں آپ کو حلکا سات عارف کروا دوں grignor reagent grignor scientist ہیں انہوں نے یہ reagent synthesize کیا تھا جس کو grignor reagent کہتے ہیں یہ chemical substance یہ ہے alkyl magnesium halide alkyl magnesium halide کیا مطلب یہ مثال کے طور پہ alkyl group ہے یہ magnesium ہے اور یہ halide ہے اس کو alkyl magnesium halide یہ general formula میں لکھا اس کو grignor reagent کہتے ہیں grignor نام scientist نے اس کو synthesize کیا تھا تو اس کی base پہ ان کو nobel prize بھی ملا تھا یہ highly reactive reagent ہے ہم آگے چل کے دیکھیں کہ اس پہ پلاس چال جاتا ہے جس کے ویسے highly reactive ہے تو grignor reagent synthesize کیسے کرتے ہیں یہ جو alkyl halide ہے اس کا magnesium کے ساتھ reaction کروائے جاتا ہے in anhydrous ether anhydrous ether pure ether ether کا solution نہیں تو یہ اس سے react کر کے یہ یہ آئیڈ اپ ہو جاتا ہے تو یہ RMG x alkyl magnesium halide حاصل ہوتا ہے تو ہم alkyl magnesium halide سے synthesize کر سکتے ہیں کیا چیز alkaine کیسے اس کا ہم کسی hydrogen source جو hydrogen donate کر سکتا اس compound سے react کروائیں تو یہ r کے ساتھ hydrogen add ہوگی تو یہ بن ایتھر میں highly reactive ہے اس ہم ایتھر سے باہر نکالتی نہیں ایتھر کے اندر اس کا reaction ہوتا ہے یہ bond break ہوگا اس پہ shift ہوگا minus charge plus charge یہ bond break ہوگا اس پہ shift ہوگا minus plus یہ بھی heterolysis یہ r اور h اپس میں react کر r h یعنی ایک alkane بنا OH minus اس کے ساتھ attach ہوگا یہ alkyl magnesium hydroxyl یعنی hydroxy magnesium hilite جو ہے یہ compound ہمیں حاصل ہو جائے گا ہمیں اس کی example بھی دیکھ لیتے ہیں یہ general reaction تھا CH3 ہم نے alkyl group use کر لیا magnesium ہم نے hilite کی جگہ فرض کریں coloride use کر لیا اور یہ پہ ہم نے water molecule مائنس چار یہ مائنس اور یہ پلاس مل کے methaine CH4 بنیں گے اور یہ mg plus جو ہے اس کے ساتھ already ہے kalorine اور OH minus تو یہ مائنس اور پلاس ختم ہو جائیں گے یہ بنے گا hydroxy magnesium kaloride اور ساتھ میں methaine this is how grigner reagent can be converted or can produce the alkynes grigner جنرل methods of preparation of alkynes ہم نے مختلف methods پڑھے students میں نے lecture کے شروع میں آپ کو tips دی ہیں کہ آپ نے ساری headings ذہن نشین کر لینی ہے کہ کیسے ہم hydrogenation of unsagered hydrocarbon سے بنا سکتے ہیں alkynes کو ہم کیسے carbonyl compound سے بنا سکتے ہیں ہم کیسے electrolysis سے بنا سکتے ہیں carbox acid سے بنا سکتے ہیں alkyl alight سے بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ lecture سمجھ آگیا ہوگا تھوڑا سا difficult ہے لیکن اگر آپ lecture کو complete سنیں اور دھیان سے سنیں ایک دو مرد پہ سننیں تو انشاءاللہ آپ کے یہ topics کبھی نہیں بھولیں گے